پہلے مسلس کا قائدہ دیا ہوا ہے نو سم اور پہلے مسلس کا ارتفاع ہے پانس سم دوسرے مسلس کا قائدہ ہے دس سم اور دوسرے مسلس کا ارتفاع ہے چھے سم تو آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے اے ون اپون اے ٹو یعنی دونوں مسلسوں کے رقبوں کی نظبت معلوم کرنا ہے اب دیکھئے میں یہاں پر لکھتا ہوں پہلے مسلس کا قائدہ قائدہ کتنا دیا ہوا ہے پہلے مسلس کا نو سم اس کے بعد میں ارتفاع اس کا ارتفاع کتنا ہے اس کا ارتفاع ہے پانٹ سم اسی طرح سے دوسرے مسلس کا قائدہ دوسرے مسلس کا قائدہ کتنا ہے وہ ہے دس سم ٹھیک ہے اور دوسرے مسلس کا ارتفاع جو ہے ایچ ٹو وہ کتنا ہے چھے اور ہم کو دونوں مسلسوں کے رقبوں یہ ہو گئے رقبوں کی نظبت یعنی بٹے یہ ہم کو کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے اب میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ جو بھی سوال آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کے قائدے ایک جیسے ہیں کیا ان کے ارتفاع ایک جیسے ہیں کیا ان کے قائدے اور ارتفاع دونوں ایک جیسے ہیں یا کیا ان کے قائدے بھی ایک جیسے نہیں اور ان کے ارتفاع بھی ایک جیسے نہیں تو اب دیکھیں یہاں پر ہم کو جو پہلے مسلس کا قائدہ ہے وہ نو ہے اور دوسرے مسلس کا جو قائدہ ہے وہ دس ہے یعنی دونوں قائدے ایک جیسے نہیں ہے اسی طرح سے پہلے مسلس کا ارتفاع پانچ ہے دوسرے مسلس کا ارتفاع چھے ہے یعنی ارتفع بھی ایک جیسے نہیں ہے یعنی یہاں نہ تو قائدے ایک جیسے ہیں نہ تو ارتفع ایک جیسے ہیں تو اگر قائدے بھی ایک جیسے نہیں اور ارتفع بھی ایک جیسے نہیں تو میں نے کون سا ذبطہ بتایا آپ لوگوں کو پہلا ذبطہ یہ ہے ہمارا پہلا ذبطہ یہ ذبطہ کب استعمال ہوگا جب جو دو مسلس ہم لوگوں کو پوچھے گئے ہیں ان دونوں مسلسوں کے نہ تو قائدے ایک جیسے اور نہ ہی ارتفع ایک جیسے بس اب ہم کو نیزبت معلوم کرنا ہے تو ان کی جو جو قیمتیں وہ قیمتیں لکھ دیجئے بی ون کی قیمت کتنی ہے نو ہے ایچ ون کی قیمت کتنی ہے پانچ بٹے بی ٹو کی قیمت کتنی ہے دس اور ایچ ٹو ایچ ٹو کی قیمت کتنی ہے چھے اب اس کو تقسیم کر دیجئے ٹین کے پادے سے پانچ کے پادے سے پڑے سے اس کو تقسیم کر دیں گے پانچ ایک پانچ پانچ دوے دس پھر تین کے پادے سے تین دوے چھے تین پہ یہ نو اور کٹ نہیں ہو سکتا ہے دو پر یہ تین اور یہ ایک تینے کا تین اور یہ دو اور یہ دو دو دوے چھا یعنی نصبت ہم کو کیا ملی ای ون اپون ای ٹو ایس ایک ورڈ تھری اپون فور اس سوال میں آپ کو ایک شکل دی ہوئی ہے وہاں پر اس شکل میں دو مسلس آپ کو دیئے ہوئے ہیں دکھائی دے رہے ہیں اب سوال میں جو ہے آپ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ بی سی امود ہے اے بی پر یہ امود کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کو دیا ہوا ہے کہ بی سی امود ہے اے بی پر تو یہ جو امود ہوتا ہے اس امود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں بننے والا جو زاویہ ہے وہ نوہ درجہ کا ہے وہاں بننے والا زاویہ نوہ درجہ کا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بی سی ہے یہ بی سی ایسے اس طرح سے امود ہے اور اس طرح سے امود ہے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ارتفا تو یہ جو بی سی امود ہے اے بی پر یعنی اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بی سی ہے یہ ارتفا ہے اسی طرح سے آگے کہا گے کہ وہ جو ڈی اے ہے ڈی اے امود ہے اے بی پر تو ڈی اے امود ہے یعنی ڈی اے بھی ارتفاع ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بی سی یعنی وہ جو قائدہ ہے وہ جو ارتفاع ہے وہ آپ کو دیا ہوئے چار اور ادھر اے ڈی اے جو ارتفاع ہے وہ دیا ہوئے آٹ اور آپ کو دو مسلس یعنی ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی مسلس اے بی سی کا رقبہ اور مسلس اے ڈی بی کا رقبہ ان دونوں کی نزبت آپ کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کیا بلاؤں جو دو مسلس آپ سے پوچھے جائیں گے ان دو مسلسوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مسلس اے بی سی ٹھیک ہے اے بی سی اور مسلس اے ڈی بی اے ڈی بی ان دونوں مسلسوں کے اگر ہم ارتفاع دیکھیں تو مسلس اے بی سی کا ارتفاع ہے بی سی جو کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ چار ہے مسلس اے بی ڈی یا اے ڈی بی کا ارتفاع ہے AD جو کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ 8 ہے یعنی یہاں H1 یہ برابر نہیں ہے H2 کے لیکن اوپر والا جو مسلس ہے اس کا بھی قائدہ ہے AB اور نیچے والا جو مسلس ہے اس کا بھی قائدہ ہے AB یعنی یہاں یہ جو دو مسلس ہم کو دیئے ہوئے یہ ان میں B1 برابر ہے B2 کے B1 برابر ہے B2 کے تو میں نے بتایا ہوں کہ اگر B1 برابر ہے B2 کے تو اس وقت ہم کون سا زبطہ استعمال کریں گے A1 اپون A2 برابر H1 اپون H2 بس سیمپل آپ لوگوں کو جو دو مسلسوں کے بارے میں پوچھا جائے گا بس آپ یہ دیکھنا کہ وہ کیسے ہیں یعنی کیا وہاں قائدے برابر ہیں کیا وہاں ارتفع برابر ہیں کیا وہاں قائدے اور ارتفع دونوں برابر ہیں یا وہاں دونوں برابر نہیں ہیں ہم نے یہاں دیکھے کہ یہاں پر قائدے برابر ہیں ٹھیک ہے قائدے اگر برابر ہیں تو ٹھیک ہے ہم کو معلوم ہے کہ اگر قائدے برابر ہیں تو کون سا زبطہ استعمال ہوگا A1 اپون A2 برابر H1 اپون H2 تو بس اب ان کی قیمتیں لگ دیں گے A1 اپون A2 برابر H1 H1 کتنا ہے ہمارے پاس میں پہلے مسلس کا قائدہ کتنا ہے ارتفع کتنا ہے 4 اور دوسرا کا کتنا ہے ہارٹ اب اس کو تقسیم کر دیں گے چارے کچھا چار دونی ہارٹ تو یہ ہو گئی A1 اپون A2 لیکن A1 یہاں باقیدہ نام دیا ہوئے تو اس کو نام سے لکھیں ہم area of triangle پہلے مسلس کا نام ہے ABC جہاں مسلسوں کے نام دیا رہیں گے تو باقیدہ نام لکھیں گے جہاں مسلسوں کے نام نہیں رہیں گے وہاں ہم سمپلی A1 اور A2 ایسے فورٹس کریں گے تو A2 دوسرا مسلس اس کا بھی واقعیدہ نام دیا ہوا ہے مسلس A D B برابر اتنا ہے ایک بٹے دو یہ ہو گیا سوال اگلی مثال ہے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک مسلس دیا ہے جیسے میں بناتا ہوں مسلس دو مسلس یعنی دو مسلس ہے یہاں آپ کو گوھر سے دیکھئے کہ وہ مسلس میں کیسے بنا رہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے پہلے ایک مسلس ہے جس کا نام ہے PQR یہ ایسے ہے منفرجتو زاویہ مسلس ہے P یہاں P ہے یہاں Q ہے اور یہاں پر R ہے یہ منفرجتو زاویہ مسلس ہے اور ہم کو مالے منفرجتو زاویہ جو مسلس ہوتا ہے اس کا ارتفاع باہر یعنی یہ یہاں پر ایسے یہ اس کا ارتفاع ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے قائدے کو تو یہ ہو گیا مسلس PQR اور یہ ہو گیا اس کا ارتفاع PS یہ ایک مسلس آپ کو دیا ہوا ہے دوسرا جو مسلس ہے اس کا نام بھی PQR ہی ہے دیکھئے یہ PQR یہ دوسرا مسلس ہے اب اس کا ارتفاع اگر ہم سامنے سے میرے طرف سے ہم دیکھیں اگر یہ ایسے دیکھیں تو یہ منفرجتو زاویہ مسلس اس وقت اس کا قائدہ QR ہے اور ارتفاع PS ہے لیکن اگر ہم یہاں پر اس سائٹ سے دیکھیں یعنی یہ جو مسلس ہے اس مسلس کو جب ہم لوگ ایسا گھوما دیں یعنی گھوما دیں نہیں دیکھئے میں ایسے بنا کر بتا دیتا ہوں آپ کو اگر میں نے اس مسلس کو ایسے گھوما دیا یعنی یہ جو Q ہے یہ Q ایسے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو PR ہے یہ PR ایسے یہ نیچے آ جائے گا تو ادھر آ جائے گا P اور ادھر آ جائے گا R اور یہاں پر پھر بیچ میں اس نے اس کا ارتفا دیا ہے یہ یہاں پر ہے T یعنی یہاں پر اس کا ارتفا تو اب اگر ہم ایسے اس مسلس کو دیکھیں تو اس وقت بھی مسلس کا نام PQR ہی ہے اور تب جہاں قائدہ اس کا PR ہے اور ارتفا کیا ہے QT ہے ٹھیک ہے تو ایسے یہ دیا ہوئے اور پھر ساتھ کی ساتھ دیا ہوئے کہ PS 6 ہے QR 6 ہے PR 12 ہے تو بتائیے کہ QT کی قیمت کتنی ہے QT ہم کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلی پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اگر میں نے سامنے سے اس مسلس کو دیکھا ایسے سامنے سے ٹھیک ہے تو اس وقت اس مسلس کا قائدہ قائدہ صرف اتنا ہے منفرجت الزہر مسلس میں یہ صرف اتنا قائدہ ہوتا ہے یہ جو اتنا ہے یہ اتنا قائدہ ہے یعنی اس کا قائدہ وہاں پر QR وہ ہم کو دیا ہوئے کتنا ہے 6 اور اس کا جو ارتفا ہے ارتفا PS یہ جو ارتفا PS ہے وہ کتنا دیا ہوئے ارتفا 6 ہے اب ہم کو مسلس کے رقبے کا ذابط معلوم ہے area of triangle اس مسلس کا نام ہے pqr area of triangle pqr برابر ایک بٹے دو ضرب قائدہ تو قائدہ ہے qr ضرب ارتفہ ارتفہ کیا ہے ps برابر ایک بٹے دو قائدہ قائدہ کتنا ہے ہمارے پاس میں 6 اور ارتفہ کتنا ہے 6 یہ بھی 6 ہے دونوں چھے ہیں برابر دو ایک ادو دو تیہ چھے اور تین چھکے اٹھرہ یہ ہو گیا اٹھرہ مربع ایک آئی یہ کیا ملا ہم کو area of triangle PQR یہ ہم نے سامنے سے اس مسلس کو دیکھے سامنے سے یعنی اس طرح سے یہاں سے تو اس وقت یہ منفرجت اضافی ہے جس کا قائدہ QR ہے اور اس کا ارتفاع PS ہے تو اس کی مدد سے ہم نے اس مسلس کا رقبہ معلوم کریں اب ہم جب اس مسلس سے گھوما کریں اس سائٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اس سائٹ سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یہ نیچے والی جو شکلیں ایسے شکلیں ملیں گے ہم کو تو یہاں پر بھی ہم سیم ذابطے استعمال کریں گے مسلس کے رقبے کا تو مسلس کے رقبے کا ذابطہ کیا ہے area of triangle PQR مسلس کا رقبہ برابر کیونکہ نام ہوئی ہے اس کا مسلس PQR برابر ایک بٹے دو لیکن اب یہاں پہلے اب ہم سامنے سے جب دیکھ رہے تھے تو اس وقت قائدہ QR تھا اور ارتفاع PS تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں تو اب قائدہ کیا ہے PR قائدہ ہے دیکھیں نیچے یہ ہے اس کا قائدہ اور ارتفاع کیا ہے QT لیکن area of triangle P کیا رہی ہے تو ابھی ہم نے معلوم کیا کتنا ہے وہ 18 برابر ایک بٹے دو ضرب PR PR ہم کو کوئیشن میں دیا ہوا ہے کتنا ہے 12 اور QT ہم سے پوچھا گئے کہ QT کتنا ہے معلوم کھل ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو معلوم کھنے جیسے اس کو کٹ کر دیتا ان دو ایک آ دو دو چھکے 12 اب یہاں پر یہ 18 پہلے سے ہے 18 پہلے سے یہ 6 ضرب میں ایک بٹے میں چلا جائے گا اور ادھر کیا بچے کا QT جو معلوم کھنے اس کو یہ رہن 6 کا 6 6 کا 6 6 3 8 یعنی QT کی قیمت ہم کو کتنے ملنگی 3 1 ایک آئی ٹھیک ہے 4 5 5 4 5 5 5 6 6 7 9 9 10 10 10 11 11 9 10 12 12 14 15 15